بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کراچی کا بہت ہی مشہور برگر بہت ہی زبردستی اس کا ٹیسٹ آتا ہے زبردستی اس کے ساتھ چٹنیاں بنائیں گے اور اس کی جو ٹکی ہے نا وہ بہت ہی منفرد طریقے سے بننے والی ہے اور اس ریسیپی کے حاصل بات یہ ہے کہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی منفرد آتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے نا ہم نے گرین چٹنی بنانی ہے سپائسی گرین چٹنی اس برگر کے لیے تو آدھا کب میں نے پودینہ لے لیے آدھا ہی کب میں نے دھنیا لے لیے اچھے سے میں نے کٹ کے دھولی اس کو اور اس کے بعد دو عدد ہری برچیں لیے تھوڑی سی تیز والی ہری برچیں تو اگر کم تیز ہوں تو پھر آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور چار سے پانچ جوے میں نے لیسن کے جال دی ہیں اور پیسا ہوا زیرہ میرے پاس تھا ایک چاہے گا چھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو بلندر میں اچھے سے بلند کر لینا ہے اور بلکل باریک پیشٹ بنا لینا ہے اس پیشٹ کو آپ چاہیں تو کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے تو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا چھٹنی بنانی ہو تو نکال کے استعمال کر سکتے ہیں ایک مہینہ اور یہاں پہ ایک کپ دہی میں میں نے دو تین کھانے کے چھٹنی ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اچھے سے میں نے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہری چھٹنی ماشاءاللہ سے تیار ہو جو کہ اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور دوسری طرف میں نے آدھا کپ ہملی کی کھٹی میٹی چھٹنی بنائیں گے اکی م BBQinge درشیں گے تو بلینڈر میں میں نے ادھا کپ شامل یقع意 کر دیا ایک ہری میچ میں نے کی ٹب کا مکس کر سکتے ویجی جس Noch перв haben اور ادھا ہی چھئے کپ کوٹی ہوئی لال میں شامل کر دیا اور تھوڑا تقریباً ایک تھاہی جاہی کا چھٹنی عشاءاللہ سے لینا ہے ایک تھائی کا چھٹنی چھٹنی شامل کیا اس جاہی کا چھٹنی 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 شامل کر کے میک ٹ�ی تمام تیار کو سائی دیا کر لیں گے سند ہونا تو پھر آپ اس میں زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مزیدار سی بہت ہی زبردہ سی چٹنی تیار ہو چکی ہے دونوں طرح کی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہیں ان کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور نیکس جو ہے نا وہ ہم نے اس برگر کے لیے جو سیلڈ استعمال کرنا ہے اس میں میں نے بن کو بھی کارٹ لیے باریک اور اس کے علاوہ گاجر ہے پیاز کے لچھمیں میں نے کارٹ لیا اور سلاد کی پتے تو اب باری آتی ہے کباب یا ٹکی کی جس کے بغیر ہمارا برگر نامکمل ہے تو اس برگری حاصل بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے چکن ریشہ کی ہوئی اور انڈرے کا استعمال کرنا ہے اس میں ہم نے کوئی کباب سپیشل نہیں بنانا تو یہاں پہ میں نے ایک بھول میں انڈر لے لیا اور اس میں ایک چھوٹکی نمک شامل کر دیا اور اس میں میں چکن شامل کروں گی تقریباً 3 سے 4 کھانے کے چمچ اور یہ جو چکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں سائٹ پر آپ بڑا نظر آ رہا ہوگا اس میں میں نے نمک اور کالی مرچیں ایک چائے کا چمچ بھر کے ڈال کے اس کو بھال لیا تھ اور ریشہ کر لیا اس چکن کو تو اب میں نے اس ٹکی میں کوئی کسی قسم کے مسائلہ شامل کرنے کیونکہ ہم نے جو چٹنیاں بنائی ہیں کافی سپائسی ہیں تو اس میں سیمپل میں نے نمک ڈالیا اور کالی مرچ اگر آپ نے بوائل کرتے ٹائم چکن میں نہیں ڈالی نا تو آپ اس میں کالی مرچ یا پھر ہری مرچ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے سیمپل نمک اور تھوڑا تھا ہرا دنیا تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے تو یہ ڈال کے اچھے سے مکس کیا تھا ہے اچ دوسری طرف یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو اگر آپ کے پاس گول برگر ہے تو چھوٹی سائز کی ٹکی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بڑے پھلے برگر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس طریقے سے شیپ آپ اس طریقے کی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو انڈا ہم نے استعمال کی بائنڈنگ کا کام کرے گا تو یہاں پہ ہم نے ایک ایک منٹ تک دونوں سائیڈوں سے فرائی کر لینا ہے اچھے سے تاکہ انڈا اچھے سے پک جائے اور انڈا اور یہ جو چکن کا ٹی تیسٹ آتا ہے اور بہت زبردہ سے اس برگر میں اس کا تیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ یہ ان کو میں نے اتار لیا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ یہ جو برگر بنے میں نے گول والے استعمال کی ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہم سیک لیں گے تاکہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہم نے چٹنیاں بنانی ہے آپ برگر بنانے کی طرف چلتے ہیں تو چٹنیاں یہ جو ہم نے سب سے پہلے ایملی کی کھٹی مٹی مزیدار چٹنی بنائے گی یہ اس کے اوپر پھلا دیں گے اور اچھے سے بھ زبردہ سانے والے تو دوسری سائیڈ پہ جو اوپر والا حصہ ہے اس پہ میں نے گرین والی چٹنی اپلائی کر دیں گے اور اس کے پاس اس کے اوپر سلاد پتہ اس کی خوبصورتی میں مزید صافہ کرے گا اور ساتھ یہ جو ٹکی ہے یہ ہم نے رکھ دی ہے اور بند کو بھی جو ہم نے کاٹ کے رکھی دی پیاز کے لچے اور اوپر ہم نے تھوڑی سی گاجر ڈال کے تو تھوڑی سی مرزی مطابق کیچپ ڈال دی ہے تو زبردہ سے ہمارا یہ برگر ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں کہ آپ کو دکھاتی ہوں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کر لیا ہم نے زبردہ سے اس کی لکھا رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی نا یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا آپ چاہیں تو اس طرح سے سرف کر سکتے ہیں اور اگر سنگل سرونگ کر رہی ہیں تو پلیٹ میں آپ اس طرح سے چٹنیاں ڈال کے تو سرف کر سکتے ہیں اور چٹنیوں کے ساتھ نا اس برگر کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے داراتا ہے اور اس کو برگر کو بنانا بھی بہت آسان ہے آپ کے پارے شکیوں چکن پڑیوں اور چٹنیاں پڑیوں تو زبردہ سے جھٹ پڑ سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس زبردہ سے ریسیبی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک شیئر پلیز آپ ضرور کریے گا اور چینل پر اگر آپ نے فرس ٹیم وزٹ کیا تو اس کو سبکرائب کر کے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تو ملتے ہیں پھر کسی اور نئی مزدار سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ وی امان اللہ